بہت ہی جبرتیس بریکنگ نیوز نکل کیاری ادانی پاور تاٹا الیکسی ایس مال فائننس بینک جندل اسٹیلین پاور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دیکھیں میرا ویڈیو میں کیوں کہہ رہا ہوں اس میں بریکنگ نیوز ہے ان چاروں شیئرز میں تیجی رہنے والی ہے بہت جبرتیس تیجی رہنے والی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو ہیلو فرینڈز ویلکن ٹو می چینل سٹاک فنڈا سٹاک فنڈا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے جانے چار ایسے شیئرز کی جو کی اگر آپ کے پورٹ فولیو میں ہیں تو آپ کو گرتے ہوئے بجار میں بھی اچھا منافع دے سکتے ہیں پہلا شیئر ہے ادانی پاور دوسرا ہے جندل اسٹیلین پاور تیسرا ہے ٹاٹا الیکسی چوتھا ہے اے یو اسمال فائننس بینک یہ چار شیئر ہیں جو مورگن سٹینلے کیپٹل انٹرلیس انڈیکس میں شامل ہو رہی ہیں یہ لیٹیس نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ادانی پاور جندل اسٹیل پاور یہ ایم ایسے انڈیکس میں آنے والے ہیں اور اس میں سے ایک شیئر جو ہے انڈیکس سے باہر نکل جائے گا وہ ہے ایس ڈی ایف سی ای ایم سی اگر آپ کے پاس ایس ڈی ایف سی ای ایم سی ہے تو اس میں سے کچھ ٹائم کے لیے آپ ایگزٹ ہو سکتے ہیں یہ نیوز نکل کے آ رہی ہے مورگن سٹینلی has added ادانی پاور جندل اسٹیل پاور اے یو اسمال فائننس بینک انٹاٹا الیکسی تو دے ایم ایس سی آئی انڈیکس آفٹر دے سیمی اینوال ریویو یہ مورگن سٹینلی جو ہیں فورن انسٹیٹیوٹرز ہیں یہ لوگ جو انویسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں ان کی جو ریپورٹس ہوتی ہیں ان کی ریپورٹس میں لوگ دیکھ کے اس کے بعد انڈین ایکیوٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایم ایس سی آئی انڈیکس میں کیا کہا ہے یہ چار پانچ چار شیئرز ہیں جس میں ادانی پاور اے یو اسمال فائننس بینک ٹاٹا الیکسی اور جنرل سٹیل پاور یہ چار شیئر ہیں جس کا ایڈیشن ہونا ہے جو کی ایم ایس سی آئی انڈیکس میں یعنی مورگن سٹینلی کیپٹل انڈیکس میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ جب چار شیئر شامل ہو جائیں گے اس میں تو اس میں فارن انویسٹرز اور دومیسٹک انویسٹرز بھی اس میں حصہ لیں گے یعنی کی اس میں اپنی حصہ داری بڑھائیں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس میں آہ it booted out from index this is more lies in expectation print by analyst earlier according to Adelweiss alternative research addition to the stock to MSI index could result inflow worth dollar 566 million مطلب یہ جو چار شیئر اگر index میں MSI index میں شامل ہو جائیں گے تو اس میں پانچ سو چھا سیٹھ ملین کی خریداری ہو سکتی ہے ان چار شیئرز میں جس میں سے جو میزر حصہ رہے گا یہ ادانی پاور کیا کہتا ہے ادانی پاور ہے as we added to the index it could result inflow worth 150 million ڈالر یعنی کہ ادانی پاور میں 150 million ڈالر کی خریداری ہو سکتی ہے اور دوسرا شیئر ہے یہ ہے جندل سٹیلن پاور جندل سٹیلن پاور ایک سو پچاس ملین کی inflow یعنی کہ پیسہ آ سکتا ہے ان شیئرز میں تو جب ان شیئرز میں پیسہ آیا گیا جب لوگ خریدیں گے شیئرز تو دیفنٹی شیئر میں تیزی ہوگی اس کے بعد آتا ہے آپ کا ٹاٹا الیکسی ٹاٹا الیکسی سٹوک addition to the MSI index inflow will result in inflow worth 188 million ڈالر ٹاٹا الیکسی میں 188 million ڈالر کی incoming ہو سکتی یعنی کہ اس میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے ٹاٹا الیکسی میں اور MK global جو Indian global ہے MK global expectation کہہ رہا ہے کہ اس میں 131 million کی worth آ سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا AU small finance bank اس میں کیا ہے AU small finance bank may result inflow worth 78 million adult Adalways said اس میں AU small finance bank میں 78 million کی حصہ داری یعنی کہ 78 million ڈالر کے share میں اور بھی purchase ہو سکتی ہے یہ تو ہوگے چار share ان میں سے MSA index میں سے کون سا share باہر نکل رہا ہے وہ ہے HDFC EMC HDFC EMC جو ہے index سے باہر نکل رہا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی fund شامل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگ خریدتے ہیں اگر کوئی fund اس میں سے exit ہوتا ہے تو اس میں سے لوگ مال بھیجھتے ہیں اس میں وہی کہہ رہا ہے دیکھو HDFC EMC exclusion from index may result 78 million outflow مطلب HDFC EMC جب index سے بھار ہو جائے گا تو اس میں 78 million جو ہے 78 million worth کے شیئر لوگ اس میں سے exit کر دیں گے کیونکہ MSA index کی اتنی power ہے کہ کوئی بھی شیئر جب شامل ہوتا index میں تو اس شیئر کی worth بڑھ جاتی ہے اور شیئر میں لوگ invest کرنے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں شیئر میں کتنی تیجی آج رہی اور کتنی ہونے والی ہے چلی دیکھتے چارٹ پر تاٹا الیکسی میں کیا ہو ہے آج آپ دکھاتا ہوں تاٹا الیکسی میں یہ ہو گیا تاٹا الیکسی یہ ہو گیا اس میں یہ تاٹا الیکسی کا شیئر ہے اس میں کیا دکھا رہے اس میں 14.56 پرسنٹ کی تیجی ہوئی ہے یعنی ایک ہزار روپے کی تیجی ہوئی اس میں پچھلا کلوز تھا یعنی کل کلوز تھا 6884 اور آج کا اوپن تھا سادی ایک سو اسی یہ جو تیجی آئی ہے اس ہی ایم ای ساڑھے 14% یہ سب سے بہترین شیئر ہے ایم ایس اینڈیکس میں شامل ہو نہیں ہو یہ ایک ایسا شیئر ہے جو ملٹی بیگر ریٹن نے دیا ابھی تک دیا ہے اور آگے بھی چل کے دے گا تا کا ون آؤ بیس شیئر ہے جو میرے پورٹفولیو میں شامل ہے اور اس کو کبھی بھی آپ آنکھ بند کر لے سکتے چاہے مارکیٹ اوپر ہو چاہے مارکیٹ نیچے ہو لیکن ابھی شیئر میں تھوڑی سی گھرابٹ تھی ایک ڈیڑڈ مائنے سے لیکن اس میں دوبارہ تیج ہو گئی ہے اور اس کو آپ لانگ ترم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دوسرا دیکھتے ہم ابھی آگے دوسرے شیئر پہ دوسرا شیئر ہے آدانی پاور آدانی پاور شیئر ہے اس میں کیا ہو آج اس میں بھی پانچ پرسند کا اپر سر کر لگ گیا کیونکہ ایمیس اینڈیکس میں یہ بھی شیئر شامل ہو گیا کل کی کلوزنگ 242 روپے آج اوپر 250 پہ ہائی گیا 254 پہ 65 پہ اس میں بھی تیجی ہے 52 ویک لو اور ہائی دیکھیں گے تو 90 روپے ہے یہاں پہ لو اور ہائی گیا ہے 312 اور ابھی چل رہا ہے 254 پہ اس کو بھی لانگ ٹرم کے لیے آپ اپنے پورٹ فیلیو میں میں 1.64 پرسنڈ کے گرابٹ ہوئی ہے یہ گرابٹ مارکٹ کے چلتے ہوئی ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کل کی closing 460 روپے تھی آج کی opening 470 روپے آج کا ہائی گیا ہے 481 روپے اور لو گیا 450 روپے ابھی اس میں 433 روپر پرائز ہے اس کو بھی آپ لانگ ٹرم کے لیے شامل کر سکتے ہیں آج مارکٹ میں گرابٹ ہو سکتا ہے اس کے چلتے کسی بڑے انیویسٹر نے اس میں کچھ مال بیچ روپے نہیں تو آنے وارے دنوں میں اچھی تیجی ہو سکتی ہے اور اس کا low ہے 340 روپے اور high ہے 577 7 ابھی پرائس چل رہا ہے 450 روپے یہ ہو کہ 4 شیئر جو MSA index میں شامل ہو ہیں تو ان 4 شیئر کو آپ کو لمبے سمیہ کے لیے رکھنا ہے اور اچھا پیسہ کمانا ہے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور شیئر جو کی MSA index سے باہر ہو گیا ہے اس میں کیا چل رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ آگیا ہمارا چوتھا شیئر پانچھا شیئر جو کی MSA index سے باہر ہو گیا ہے اس میں investment ابھی نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اس میں سے ہوں اٹھارہ ستہ بن ہائی گیا اٹھارہ سیک سٹ لو گیا سترہ سو اکیابن تو اس شیئر میں ابھی جو پرائز چل رہا ہے کتنا چل رہا ہے 770 اس کا ہائی کتنا گیا تھا 33 65 ابھی یہ بہت نیچے چل رہا ہے سوری اس کا پرائز ہے 17 70 170 نہیں سترہ سترہ سکیابن ہے اور ہائی جو ہے اس کا 33 65 تو اس شیئر میں آپ کو خریداری نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل اچھا لگا تو پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھانک ی وری مچ ٹ ٹ موسیقی